دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیع الاول کے مہینے میں بعض حضرات روزہ رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا روزہ ہے عید ملاد النبی کا روزہ ہے کچھ حضرات ربیع الاول کے مہینے میں کچھ حضرات بارہ ربیع الاول میں خاص کر لیتے ہیں روزہ رکھنے کو کہتے ہیں عید ملاد النبی کا روزہ ہے یہاں میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا دلیل ابھی دوں گا انشاءاللہ آگے لیکن یہاں پر جو مسئلہ ہے اگر آپ فقہ کی کتاب میں دیکھیں فتاوہ محمودی عجل نمبر دس صفحہ نمبر دو ست دو ماہی ربی الاول کے فضائل و حکام صفحہ نمبر ایک سوارتالیس پہ لکھا ہے روزے کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آئیس رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا حادا ما لیس منہو فہو الرد یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے بخاری شریف میں حدیث نمبر دو ہزار چھ سو ستانوے مسلم شریف ایک ہزار سات سو اٹھارہ حدیث نمبر ہے آپ دیکھئے گا کہ حضرت آئیس رضی اللہ تعالیٰ انہا کی روایت ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سخص دین کے متعلق کوئی ایسی بات کہے جو دین میں نہ ہو شریعت میں نہ ہو تو اس کی بات رد ہو جائے گی اس کی بات قابل قبول نہیں ہوگی اس کی بات شریعت میں کوئی درجہ اس کی بات کا نہیں کیونکہ وہ شریعت میں ہے ہی نہیں اب اگر جو کام جو بات شریعت میں نہیں ہے اس کو شریعت میں داخل کرنا بہت بڑا گناہ ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے یہاں اب سمجھئے مسئلہ ربیال اول کے مہینے میں کہ کوئی ایسا روزہ ہو جو ربیال اول کا روزہ ہو ایسا کوئی روزہ نہیں ہاں حضور علیہ السلام ہر مہینے تین روزہ رکھا کرتے تھے تیرہ چودہ پندرہ آپ رکھ لیجئے ہر مہینے تو یہ روزہ ہے اسی طرح حضور علیہ السلام ہر ہفتے پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے بعض روایتوں میں جمعیرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے حضور علیہ السلام کا معمول تھا آپ رکھئے کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر کوئی ربی الاول میں روزہ رکھتا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ربی الاول کا روزہ ہے میں جو روزہ رکھ رہا ہوں یہ ربی الاول میں روزہ کی جو ہے تعقید آئی ہے روزہ کا حکم آیا ہے اسی لیے رکھ رہا ہوں میں عید ملاد النبی کا روزہ رکھ رہا ہوں جبکہ ان روزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں صاف صاف مسئلہ یہی ہے کہ ربی الاول کا کوئی روزہ ہو عید ملاد النبی کا کوئی روزہ ہو بارہ ربی الاول کا کوئی روزہ ایسی کوئی بات شریعت میں نہیں ہے میں نے کہا کہ اگر آپ نفل روزہ جب چاہیں آپ تب رکھ لیجئے اور ہر مہینے میں روزہ رکھنا ہے کیونکہ تیرہ چودہ پندرہ روزہ رکھتے ہی تھے حضور علیہ السلام اس کے علاوہ ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے ہر جمعیرات میں تو یہ آپ ربی الاول میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ ربی الاول میں بھی رکھ سکتے ہیں ربی الاول کے علاوہ اور دنوں میں بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھے گا یہ روزہ ربی الاول کی وجہ سے ہیں یہ روزہ میں عید ملاد النبی کی وجہ سے رکھ رہا ہوں جائز نہیں کیوں؟ کیونکہ عید ملاد النبی کا کوئی روزہ نہیں ہے اسی طرح جو حضرات ربیل اول میں خاص کرتے ہیں کہ میں نے ربیل اول میں روزہ رکھنا ہے مجھے کیونکہ ربیل اول کا روزہ ہے شریعت میں حکم آیا ہے وغیرہ وغیرہ ایسی کوئی بات نہیں سب غلط ہیں صحیح بات یہی ہے جن روزوں کا ثبوت ملتا ہے وہ روزہ بالکل صحیح ہے اور اس کے علاوہ جو نفل نماز ہیں نفل روزے ہیں یہ جب آپ چاہیں گے نفل نماز پڑھئے جب چاہیں گے نفل روزہ رکھئے کوئی بات نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے لہٰذا نیت کو درست کریں نیت نیت کو درست کریں یہ میرے کہنے کا مقصد تھا اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے آمین یارب بلہ عالمین آپ اپنے وارسپ نمبر سے دیئے گئے نمبر پہ میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی